سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ لوگوں کے روزے کیسے گزر رہے ہیں امید ہے کہ بہت اچھے گزر رہے ہیں اور موسم میں بہت پیارہ اللہ تعالیٰ نے بہت بہت ہم پہ کرم کیا ہے کہ اتنا اچھا موسم ہو گیا ہے چلیں اب نیچے چلتے ہیں اچھا جی اب ہمیں آگئی ہوں نیچے اور میں بنانے لگئی ہوں دہی کھل گیا تو اس کی جو چیزیں جو ڈلتی ہیں میں وہ آپ کو بتا دیتی ہوں سب سے پہلے جو اس کا مین ہے چیز ہے وہ ہے دہی تو یہ دہی آپ اچھی طرح پھینٹ لیں یہ پھلکیوں کو میں نے پانی میں کچھ دیر نیم گرم پانی میں سو کر کے رکھا تھا تک کہ یہ نرم ہو جائے اس کے بعد آپ اس کا پانی ڈرین کر لی جائے گا پانچ دس منٹ کے بعد اس میں ڈلتے ہیں پیاس ٹوماتر اور ہری مرچ ہے یہ آپ نے دہی میں مکس کرنی ہے پھر اس کے بعد پہلے دہی میں آپ نے کریم مکس کرنی ہے اور ساتھ میونیز مکس کرنی ہے نمک چینی چاٹ مسالہ اور یہ چیزیں بس آپ نے اس میں مکس کر کے پھر یہ دہی میں پیاس ٹوماتر اور ہری مرچے یہ سب ڈال دینا آپ نے یہ ڈال کے اس کو مکس کر کے آپ رکھتی جائے گا اور پلکیاں جو ہے نا وہ آپ نے بالکل انڈ میں ڈال دی ہیں جب روزہ کھلنے میں پانچ دس منٹ آپ نے یہ دہی میں مینی کریم اور چینی میونیز یہ ساری چیزیں مکس کر کے نمک چاٹ مسالہ سب کچھ مکس کر کے اب اس میں ڈیماٹر پیاز اور ہری مرچیں ڈال رہی ہوں اور ان کو میں جو ہنے ڈال کے نا فریج میں رکھ دوں گی کہ تھوڑا سا یہ تھنڈا ہو جائے اس سے یہ ہوتا ہے تھنڈا ہوتا ہے اچھا لگتا ہے وہی والی بات کہ کل بھی میں نے اس دن میں آپ کو بتایا تھا ٹھنڈا تو نہیں میں سے کھانا چاہیے بٹ گرم یہ مزے کا نہیں لگتا تو یہ ٹرائے ضرور کیجئے کہ یہ بہت مزے کی بنتی ہیں اور جو تھی پلکیاں جو ہیں وہ میں جب روزہ کھلنے میں پانچ دس منٹ رہ جائیں گے تو تب میں اس میں ڈالوں گی تو چلے جب یہ تیار ہوتی تو پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں اچھا اب یہ جو ہے نا دیکھیں یہ روزہ میں تھوڑا سا ٹائم رہ گیا تھا تو اب اس میں یہ نا میں پھلکیاں میکس کر رہی ہوں تو یہ سارے میکس کر کے پھر آپ نے جو ہے نا اس کو کیا کرنا ہے کہ میکس کر کے اس کے اوپر پھر آپ نے چٹنی ڈال لیا ہے اور پاپری ڈال لیا ہے تو پاپری آئین میں ڈال لیے گا تو پھر دیکھیں گے بہت اب یہ میں بنا رہی ہوں پکوڑے کیونکہ افطاری میں جو تھا وہ کم ٹائم رہ گیا تھا بھاپ بھی میری بنا رہی تھی برگر آج ہمارا مینو تھا برگر پکوڑے اور دہی پھول گیا چلی جی اب اب جی ہے افطاری کا ٹائم تو اب ہم افطاری کرنے لگے ہیں تو جب افطاری کرتے ہیں تو آرے اس بہت خوش ہوتا ہے چلی جی اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا میرا چینل ضرور ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ اللہ نگے با